یہاں آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے سپیکر کے انتخاب کے لیے خوفیہ ووٹنگ ہو رہی ہے ارکان کو حورف تحجی کی بنیاد پر پکارا جا رہا ہے اور وہ اسی ترتیب سے اپنا اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اویس شاہ اور ایمکیم کی سوفیا سعید شاہ مدے مقابل ہیں ڈپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے انتھونی نوید اور ایمکیم کے راشد خان میں مقابلہ ہوگا اس سے قبل ایوان میں سنی اتحاد کانسل کے نو ارکان اور جماعت اسلامی کے ایک رکن کی حلف برداری ہوئی ہے گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں ایک سو ارتالیس ارکان نے حلف اٹھایا تھا مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے محمد رضا سے جو اس وقت سندھ اسمبلی میں موجود ہیں جی رضا بتائے گا اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے کیا محول دیکھ رہے ہیں جی بالکل اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے ابھی کچھ وقفہ ہوا ہے اور تقریباً گیارہ بجے تمام تر اجلاس طلب کیا گیا تھا آدھے گھنٹے کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا اور جو سنی اتحاد کانسل کے جو ارکین ہیں ان کی جانب سے ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا ہے ان کے نام بھی پکارے گئے لیکن انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے سے منع کر دیا ہے اور وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اور مختلف ہم نے دیکھا کہ ارکین جب ووٹ کاسٹ کر رہے تھے ان کی جانب سے شور شرابہ کیا جا رہا تھا مراد علی شاہ بقاعدہ ان کے پاس بھی گئے بقاعدہ فردن فردن ان سے ملاقات بھی کی اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو ارکین ہیں وہ مختلف جو ارکین کو ووٹ کاسٹ کر رہے تھے ان پر جملے کسٹ جا رہے تھے اور ان کے خلاف نارے بازی بھی کی جا رہی تھی اس وقت وقفہ ہوا ہے اور مختلف جو ارکان ہیں ان کی جانب سے ووٹ کاسٹ کیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپیکر اور سپیکر کے لیے کون منتخب ہوتا ہے اور مختلف ہم نے دیکھا کہ سپیکر ہیں اویس خادر ان کی جانب سے بھی بقاعدہ وہ خود گئے دیگر ارکین ہیں سننی اتیاد کانسل کے اور انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اسیملی کو آگے لے کے چلیں گے اور مختلف جو در پیش مسائل ہیں اسے سب کو نکالا جائے گا اور اس وقت وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے ووٹنگ کا جو ہے اچھے حضر یہ بتائے گا کہ ابھی وقفہ کیا گیا ہے کتنی دیر کا وقفہ ہے اور کتنے ارکان اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جی اب اب جو ہے بقاعدہ جو ہے زورانے کا اتمام جو کیا گیا ہے اس کے بعد بقاعدہ کچھ دیر بعد جو ہے اس کا آغاز ہوگا کیونکہ نماز کا بھی وقفہ ہے اور کھانے کا بھی وقفہ ہے اس کے بعد بقاعدہ ووٹنگ کا عمل شروع کیا جائے گا اور مختلف جو ارکین ہیں پی پاکستان پی پاسٹ پارٹی کے ارکین اور ان کی جانب سے بھی ووٹ کا کاسٹ کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تھوڑا رک گیا ہے اس کے بعد بقاعدہ آغاز کیا جائے گا اچھے حضر یہ بتائے گا کہ سپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل طور پر کب مکمل کر لیا جائے گا جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے اجلاس کا آغاز ہوگا اس کے بعد کچھ ہی کیونکہ کافی حد تک جو ہے ووٹنگ ہو چکی ہے اور کچھ ارکان جو ہے اب باقی رہ گئے ہیں جبکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ارکین ہیں سنی اتعاد کانسل کے ان کی جانب سے ووٹ کاست نہیں کیے گئے اور نہ وہ ووٹ کاست کریں گے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور کچھ ارکان ابھی باقی ہیں آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے خورشیشہ بھی یہاں پر پہنچے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک کو جو ہے جو مسائل درپیش ہیں ان کو نکالنا ہے اس سے اور آگے بڑھ کر چلنا ہے مل باٹ کے سب کو اور اپوزیشن ہو یا حکومت سب کو مل باٹ کا جو ہے اس تمام تر جو کشتی بھور میں پھسی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے سند اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس وقت نماز اور زہرانے کا وقفہ کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے محمد رضا بہت شکریہ آپ کا